نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانشو نارنگ اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیشنل ہائیوے کی جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرک ہے اور دوسرا ٹرولا ہے اور جبردست بھیڑنت ہوئی ہے دونوں کے بیچ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرک بتایا جا رہا ہے کہ سہارنپور جا رہا تھا اور جو ٹرولا ہے وہ جا رہا تھا پنجاب کی طرف اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو لوہے کا سامان ہے وہ ٹرولے کے اندر تھا اور یہاں پر فیلحال بیریکیٹس وغیرہ لگا دیے گئے ہیں تاکہ اور کوئی حادثہ نہ ہو سکے انہیں یہاں سے ہٹانے کا پریاس کیا جائے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا ہے ٹرک کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ سامان ہے جو اناج ہوتا ہے وہ ہے اور ایسے میں دوسرا یہ ٹرولا ہے ٹرولے میں لوہے کا سامان تھا اور لوہے کا سامان ہونے کے کارن یہ جبردست بھیڑنت ہوتی ہے دونوں کے بیچ بتایا جا رہا ہے دونوں کے جو چالک ہیں وہ بال بال بچ گئے ہیں یہ بھی جانکاری سامنے نکل کر آئی ہے جو ٹرک تھا وہ یہاں پر کھڑا تھا اس کے ٹائر میں سے آواز آ رہی تھی لیکن پیچھے سے جو یہ ٹرولا ہے وہ آتا ہے اور ٹکر ہو جاتی ہے یہ کیسے انکل جی حادثہ بکیرہ ہوا پتہ نہیں یہ مارکو صبح ہوا ہے پتہ نہیں مارکو صبح رہی ہوا صبح کتنے ایک بجے کے آس پاس سارے پانچ بجے ہیں بال بال بچ گئے ہیں ہاں کیا کیا کس کس کی ٹکر ہوئی ہے یہ یہ گاڑی میں لگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حادثہ ہوا ایک آس پاس کے بیقتی ہمارے ساتھ ہیں کیسے حادثہ ہوا بھئی آئی ہے صبح ساڑھے پانچ بجے ہو گا ہے یہ کڑا تھا میں آپ کو اکس کی ٹھیکا ٹکر ہوا ہوا پتہ نہیں ہم تو toma mato پaghرو bas praticamente آ آج جور سے اب آز نہیں آئے گی ایتنا ہے تو ٹک کئے ہیں دونوں مارڈ آم کر رہی ہیں آم آم کر رہаша ہے پولس آئی تھی موقع پی وتقبل سا ہ Vä vitرا spoدا عیدرا سے نکالا دونوں کو آہ Hah اس کو پیچھے والے کو صبح 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 ساڑھے پانچ就到 بڑی مشکل ہوئی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ حادثہ ہوتا ہے ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس تو جو ٹرک ہے ٹرک کے چالک تو باہر نکال لیا جاتا ہے لیکن یہ جو ٹرولے کا چالک تھا اسے چھوٹی کرین کی مدد سے باہر نکالنے کا پریاس کیا گیا لیکن اس کی مدد سے بھی وہ باہر نہیں نکال پائے اس کے بعد ہائیڈرا کو بلایا گیا اور ہائیڈرا کی مدد سے اس ٹرولے کے چالک کو ڈرائیور کو باہر نکالا گیا فیلحال دونوں کی حالت ٹھیک ہے چھوٹ آئی ہے دونوں کو اور دونوں آرام کر رہے ہیں پولس بھی موقع پر آئی تھی اور جلد سے جلد اب اس ٹرک اور ٹرولے کو یہاں سے ہٹانے کا پریاس کیا جائے گا تاکہ کوئی اور حادثہ نہ ہو سکے اس ٹرولے کے اندر تمام لوہے کا سامان تھا اور ٹرک کے اندر جو ہے وہ آناج تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹرک کا سامان ہے وہ سہارنپور جا رہا تھا اور یہ ٹرولا جو ہے وہ جا رہا تھا پنجاب کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب گاڑی یہ نمبر ہے پی بی ٹو تھری ٹی سیون فور سیون تھری اور اس کے چالک کو باہر نکالا گیا بڑی مشکت کے ساتھ اور نکالنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا پہلے چھوٹی کرین آئی چھوٹی کرین کی مدد سے جب باہر نکالا گیا تو باہر نہیں نکل پایا جو ٹرک کا چالک تھا اس ٹرولے کا چالک تھا اس کے بعد ہائیڈرا کو بلایا گیا اور ان کی مدد سے باہر نکالا گیا آس باہر کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن جن نے دیکھا باگیرہ ہوگا کیسے حادثہ ہوا تھا بھئی آئی یہ پتہ نیرات کو ہوا امریکی خیالت ہے سوپے پانچ بجے سوپے پانچ بجے کیا آس باہر تو کہاں صحیح ہے چالک بچ گیا ٹھیک ہے چالک بچ گیا صحیح ہے چھوٹ چاٹ آئی ہے تھوڑی بھوت کئی کئی بیٹھا بھی امریکی خیالت ہے تو کیا ہائیڈرا سے نکالا ہے اس کو سوپے نہیں نہیں بیسے نکال بھی آٹا تھی کافی زیادہ چوٹ وغیرہ ہے صرف پر ہم چوٹ ہے کافی زیادہ چوٹ وغیرہ بتائے جا رہے ہیں یہ ہے لیکن سرکشت ہے آپ لوگوں سے اپیل ہے تھند شروع ہو چکی ہے اور کوہرا بھی اب ہائیوے پر دیکھنے کو ملتا ہے ایسے میں ایک تو رفتار کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ رفتار گاڑی کی نہیں ہونی چاہیے ٹرک کی نہیں ہونی چاہیے چھوٹے وہانوں کی نہیں ہونی چاہیے بڑے وہانوں کی زیادہ رفتار نہیں ہونی چاہیے دوسرا اپنی سائیڈ پر آپ کو گاڑی چلانی ہے آپ کو بیچ میں ادھر ادھر گاڑی نہیں چلانی ہے اپنی سائیڈ میں آپ کو گاڑی چلانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو انڈیگیٹر جلا کر رکھنے ہیں دونوں انڈیگیٹر جلا کر رکھنے ہیں اور گاڑی کو سائیڈ میں کر دینا ہے اگر آپ کی گاڑی بیج میں کہیں پر کھڑی ہوگی تو پھر اس طریقے کے حادثے اور زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹرک یہاں پر کھڑا تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک کے ٹائر میں سے آواز آ رہی تھی اور شاید کوہرا ہونے کی وجہ سے جو ہے ٹرک جو ہے کھڑا تھا اور دوسرا ٹرولا جو ہے وہ پیچھے سے آ کر ٹک کر مار دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے شتی گرست ہو گیا ہے جو لوہے کا سامان ہے وہ آگے تک آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا باہار یہ سامان آیا ہوا ہے اور ایسے میں بال بال بچا ہے اس ٹرولے کا چالک اگر اس کا کوئی ساتھی کلینر ہوتا تو پھر اور زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اس حادثے کے اندر اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پولس سے اپیل ہے کہ جلد ہی جلد اس ٹرک اور ٹرولے کو سائیڈ کیا جائے تاکہ کوئی اور حادثہ نہ ہو سکے کیونکہ نیشنل ہائیوے پر وہاں تیج رفتار سے چلتے ہیں گاڑیاں ایک ستان سے دوسرے ستان جاتی ہیں اگر بیچ میں اسی طریقے سے ٹرک اور ٹرولا کھڑا رہے گا تو پھر اور بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جنہے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار